ہلو لگے ہیں ٹھگوانی novo Helsť What's going with me ہائے ویلکم موچ execute ما چینل رہی خاطئے ہی اور آج میں آپ کرسک آپ کی ساتھ دما علی کی سبشیئر کرنے والی ہوں یہ میں کیسے بنائی ہے میں شروع سے اس کو شیئر نہیں کر پاؤں گی میں میں شروع سے قربانی پوض بھی میں نے یہاں کے علی کھی کبی نہیں خواہدیا کہ میں کیوں نہ ان کو آپ کے ساتھ شیئر کروں تو میں اس سے پہلے کا آپ کو بتا دیتی ہوں اس بہت ایسی پروسیس ہے اس کا سب سے پہلے آپ اس کے بعد آپ کو یہ نالو کو چھیل کر اس میں نائف کی ہیلپ سے چار پانچ جگہ ان کو چھید کر دینے ہیں اس میں گھسا دینے ہیں بس اس کے بعد اس طرح سے آپ ان کو واش کر کے اچھے سے آئل میں فرائی کریں جب تک کہ یہ بہت زیادہ سوفٹ ہو جائے بہت زیادہ بھی نہیں اوپر سے براؤن دکھنے لگی تب ہی آپ کو اس کو بند کرنا ہوگا تو اس کے لئے جو باقی چیزیں چاہیے ہوتی ہیں وہ ہے پیاج لہسن ادرک یہ سارا اور لال مرچی جو ثابت ہوتی ہے وہ میں نے اچھے سے پیس کے ایک ہی جگہ رکھ لیا ہے ابھی میں آپ کو آگے دکھاؤں گی یہ میں ان کو نکال رہی ہوں اس کے بعد میں سٹارٹ کروں گی سبجی چھوکنا ہے اس میں میں زیرہ اور ہنگ سب سے پہلے ڈالوں گی اور زیرہ زیادہ ہوتا ہے زیرہ زیادہ نہیں ڈالنا چاہیے کیونکہ اس کا فلیور تھوڑا سے سٹرونگ ہوتا ہے جو کہ باقی چیزوں کا فلیور ختم کر دیتا ہے میرے کونٹنگ تو میں بہت کم قوانٹی میں زیرہ اور ہنگ ڈال دیا ہے یہ میں نے اس کے بعد جیسے یہ تھوڑا سا براون ہو جائے گا تو میں یہ پیاج لہسن ادرک اور اس میں لال مرچے پیسی ہوئی ہیں جو سبزی میں ایلک سے میں مرچے نہیں ڈالوں گی اور تھوڑی سی ہری مرچے ای تھنک میں نے ڈالی نہیں ہے اس میں کیونکہ یہ مرچے بہت ہو گئی تھی تو جب تک یہ مسالہ لال ہو جائے گا اچھے سے اس کے بعد میں اس میں ڈالوں گی ٹماٹر جس میں کی میں نے ڈال کے رکھا ہے بھی دکھا دیتی ہوں آپ کو یہ میں نے اس میں ڈالا ہے ہلڈی نمک گرم مسالہ دھنیا پاورڈر اور تھوڑی سی مرچی بھی اس پہلے سے مرچی ڈالی تھی تو مجھے یاد تھا پھر میں نے روک دیا تھا میرا ہاتھ اس کے بعد ان ساری چیزوں کو جیسے پیاج اچھے سے لال ہو جائے گا تب ڈال دیں گے تو نمک میں نے یہاں پہ اپنے کوڈنگ ڈال لیا ہے مجھے اندازہ تھا کہ مجھے کتنا نمک ڈالنا تھا آپ بعد میں ہی ڈالیں جب آپ سارا پانی وانی ڈال لیں اس کے بعد یہ درائیز زیادہ کم ہو جاتا ہے تو یہاں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تھوڑا بھننے لگا ہے پہ آج اچھی طرح سے ہو رہا ہے تو اب بھی میں اس میں ایٹ کر دوں گی یہ ٹماٹر اور جس میں کی سارا کچھ بڑا ہویا ہے مسالے جیسے یہ اچھے سے لال ہو جائیں گے اس کے بعد میں اس کو ڈالوں گی اس میں آلو ایٹ کروں گی تھوڑا پانی ڈال کے اچھے سے اس کو بھونی ہے جب تک کہ اس میں سے آئل نہ نکل جائے اگر آئل نکل گیا تو سمجھو آپ کا مسالہ بہت اچھے سے بھون چکا ہے اس کے بعد اب بھی جیسے یہ پورا لال ہو جائے گا تب میں آلو ڈالوں گی اور اپنے گارڈنگ پانی یہ دیکھیں لال ہو چکا ہے ابھی آلو ڈال دیا ہے میں نے ان کو مکس کر کے اس میں آپ جیسے بھی آپ گریوی جیسے بھی لینا چاہتے ہیں تھک چاہتے ہیں تو تھوڑا پانی کم ڈال لی زیادہ گریوی چاہیے تو تھوڑا سا زیادہ بڑھا دیجئے میں اتنے آلو کے گارڈنگ تین گلاس پانی ڈالوں گی اس میں ہمارے بھی کم ہی گریوی مطلب زیادہ لیکڈ نہیں ہونی چاہیے تو اس کے گارڈنگ میں نے اپنے حساب سے پانی ڈال دیا ہے آپ اپنے حساب سے ڈال سکتے ہیں میتھرڈ یہ ہوتا ہے ادھا مالو کا اسی طرح سے میں بناتی ہوں بہت ہی لو فلیم پیس کو پکائی ہے پہلے وال آنے کے بعد جتنا میڈیم کر دیں گے اس کے بعد اچھے سے پک جائیں گے کہ میں نے الگ نکال کے دھنیا ڈال دیا اس میں تو یہ فائنل ہے بن چکا ہے اگر آپ کو میرا ویڈیو پسند آیا ہو دمالو کی سبزی تو پلیس لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کیلئے بھائے